اسلام علیکم میں ہوں سالہ ڈیزائنر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو گھر کے سی لیوے بہت پیارے پیرے ڈرس ڈیزائن دکھاؤں گی ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجئے گا یہ دیکھیں رونڈ شیب میں ہم نے گلہ تیار کیا ہے سینٹر میں کٹ لگایا ہے ایک اور گلہ تیار کرتے ہوئے یہاں ہم نے ٹیشو کے پوپٹ بنائی ہیں اور انڈ سے کٹ آؤ تیار کیے ہیں سینٹر میں ہم نے چار لائنے لیسوں کی لگائی ہیں بہت ہی پیارا یہ نیک ڈیزائن تیار ہوا ہے بازو دیکھیں یہاں چوڑی لیس لگائی ہے وی شیپ میں ہم نے ٹیشو اٹیج کیا ہے آڑی پنٹیکس ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں بازو بھی اس کے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کے دامن اور چاکوں کا ڈیزائن دیکھیں گے سلک لگاتے ہوئے ہم نے یہ کٹ آؤ تیار کی انڈ سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے دامن کا انڈ کیا ہے جو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب اگر آپ میں سے کوئی سکرین شور لینا چاہے تو لے سکتا ہے اس کے بعد آپ یہ والی شیٹ دیکھیں یہ ہم نے رونڈ وی شیپ میں گلہ تیار کیا ہے سائیڈوں پہ ہم نے کلیوں کی شیپ میں لیسیں لگائی ہیں کلیوں کو کٹ نہیں کیا صرف لیس کو اسی شیپ میں لگایا ہے جیسے کلیاں لگ رہی ہوں بازو پر ہم نے لیس لگائی ہے فرنٹ گھیر اور چاکوں پر ہم نے یہ کٹاؤ بنائے ہیں اب اگر آپ میں سے کوئی سکرین شور لینا چاہے تو لے سکتا ہے اس کے بعد آپ یہ والی شیٹ دیکھیں چکور ہم نے اس کا گلہ بنایا ہے بیک کا گلہ ایک انچ لمبائی میں کم رکھا ہے اور بازو پر اس طرح چھوٹا سوی شیپ بناتے ہوئے سیدھی پنٹیکس ڈالی ہیں اور اس میں ٹیشیو اٹیچ کیا ہے اوپر کی طرف لیس لگائی ہے دامن دیکھیں ہم نے بہت ہی پیارا اس کا دامن تیار کیا ہے سیدھی پنٹیکس ڈالتے ہوئے اوپر نیچے ہم نے یہ پتے والی لیس لگائی ہے گھیر چاکوں پر گم سلائی میں پٹیاں لگائی ہیں اب اگر آپ میں سے کوئی سکرین شور لینا چاہے تو لے سکتا ہے اب یہ والی شیٹ رونڈ شیپ میں گلہ بنایا ہے اس کے بازوں پر پلین فیبرک لگاتے ہوئے ہم نے یہ ہاف اینچ والی پنٹیکس ڈالی ہیں لیس لگائی ہے اس کے بعد باریک پنٹیکس ڈالی ہیں اور یہ پیچ دیا گیا تھا اوپر کی طرف پیچ لگائی ہے یہ بارڈر شیٹ کا الگ سے دیا گیا تھا دو اینچ کا گیپ رکھتے ہوئے اوپر تک ہم نے بارڈر لگائی ہے جہاں پرچاک کی سلائی ختم ہو رہی ہوتی ہے بلکل اسی کے سامنے گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں گھیر پر ہم نے پہلے ییلو لیس لگائی ہے پھر یہ پیچ لگائی ہے گم سلائی میں یہ پرپل لیس لگائی ہے اب آپ یہ والی کورتی دیکھیں اس کورتی کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے کوٹی سٹائل میں اس کا نیک تیار کیا ہے اس سے ٹیپ کے اوپر ہم نے لپس لگائی ہے سنٹر میں پلین فیبرک رکھتے ہوئے یہ ہم نے گلہ بنایا ہے یہاں پر ہم نے اس طرح یہ بیلٹ اٹیچ کی ہے اور اس بیلٹ کو اگر کھینچ نہ چاہیں تو گیادرنگ بھی آ سکتی ہے یہ دیکھیں گھیر پر دیکھیں باریک سلائی لگائی ہے اب آپ اس کی بیگ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بازو پر ہم نے کڑھائی کروائی ہے اس کے بعد تین پین ٹیکس ڈالی ہے باریک سیڑھی لیس ہے پھر چوڑی لیس لگائی ہے اس طرح سٹائلش کورتی تیار ہو گئی ہے اب آپ یہ والی کورتی دیکھیں یہ ہم نے جیسے بین کا گلہ کٹ کرتے ہیں اسی طرح کٹ کرتے ہوئے بین لگایا نہیں ہے صرف یہاں پر بارڈر اٹیچ کی ہیں آج کل اس طرح کے گلے بہت این ہیں یہاں پر ٹیچ بٹن لگایا ہے یہ میں نے بھارہ سال کی بچی کے لیے یہ شرٹ تیار کی ہے اوپر سے ہم نے یہ لیس لگائی ہے جیسے کورتے کی لیس لگتی ہے اور بارڈر کے دونوں طرف سے لیس لگائی ہے اس کے بعد آپ دامن دیکھیں دامن کے بارڈر پر بھی دونوں طرف سے لیس لگائی ہے چاکوں پر بھی گم سلائی میں ہم نے لیس لگا لی ہے اب اگر آپ میں سے کوئی سکریمیشور لینا چاہے تو لے سکتا ہے اس کے بعد آپ یہ والا فراک دیکھیں یہ ہم نے نیو سٹائل میں بین لگایا ہے اور آگے سے بھی کٹ کیا ہے یہاں سے اوپن رکھا ہے یہ بھی تقریباً بارہ سال تک کی گرز کے لیے ہے یہاں پر بولز لگا لی ہیں بازو اس طرح ہم نے چونٹ والی تیار کی ہیں کلیوں والی ہم نے یہ فراک تیار کی ہے سینٹر پینل آپ دیکھ سکتی ہیں اس سینٹر پینل میں ہم نے پر پوکٹ شیپ میں فری لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں سے سٹیچ کی ہوئی ہے گھیر پر بھی ہم نے لیس لگائی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالے ریجنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اللہ حافظ